الیکشن کمیشنہ پاکستان نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات کے لیے اپریل کی تاریخیں تو تجویز کر دی ہیں لیکن اس شیڈول پر عمل درامت ممکن دکھائی نہیں دیتا کیونکہ دوسری جانب وفاقی حکومت نے ڈیجیٹل مردم شماری کے شیڈول کو تبدیل کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے دونوں نگران صوبائی حکومتوں کو پندرہ سے سترہ اپریل کے درمیان انتخاب کروانے کی تجویز دی ہے لیکن دوسری جانب وفاقی حکومت نے مل بھر میں ساتمی مردم شماری یکم فروری سے شروع کروانے کی بجائے یکم مارچ سے یکم اپریل تک کروانے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ مردم شماری کا نتیجہ تیس اپریل کو جاری کیا جائے گا ترجمان ادارہ شماریات کے مطابق ہر شمار کنندہ کو علاقے میں دو بلوک دیے جائیں گے ایک بلوک پہلے پندرہ دن میں اور دوسرا دوسرے پندرہ روز میں مکمل کیا جائے گا حکومتی ذرائقہ کہنا ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری مکمل ہونے کے بعد اس کی بنیاد پر نئی حلقہ بندیاں کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کو کم از کم دو سے تین ماہ کا وقت درکار ہوگا اگر ایسا ہوا تو حلقہ بندیوں کا عمل جولائی تک مکمل ہوگا اور اگست میں وفاقی حکمت کی آئینی مایات پوری ہوگی لہٰذا اس بات کا قوی امکان ہے کہ صوبوں اور مرکز کے عام انتخابات اگست کے بعد ہی ہو پائیں گے یاد رہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے دونوں صوبوں کے گورنرز کو خط تحریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب میں انتخابات تیرہ اپریل سے پہلے کرانا لازمی ہیں گورنر خیبر پختونخواہ انتخابات کے لیے پندرہ سے سترہ اپریل کے درمیان کی تاریخ الیکشن کے لیے اعلان کریں الیکشن کمیشن نے گورنر پنجاب اور خیبر پختونخواہ کو خط میں کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی چودہ جنوری کو تحلیل کی گئی اسمبلی تحلیل کی صورت میں الیکشن کمیشن نوے روز میں انتخاب کرانے کا پابند ہے آرٹیکل ایک سپانچ کے تحت انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا گورنر کا آئین اختیار ہے الیکشن کمیشن پاکستان کی خط میں کہا گیا ہے کہ انتخابات کی تاریخ کے لیے الیکشن کمیشن سے مشاورت ضروری ہے پنجاب میں انتخابات تیرہ اپریل سے پہلے لازمی ہیں پنجاب میں انتخابات کے لیے نو اپریل سے تیرہ اپریل کی تاریخ موضوع ہے گورنر پنجاب نو اپریل سے تیرہ اپریل کے درمیان کی تاریخ الیکشن کے لیے اعلان کریں الیکشن کمیشن نے اپنے خط میں کہا ہے کہ خیبر پختونخواہ کی اسمبلی 18 جنوری کو تحلیل کی گئی خیبر پختونخواہ میں انتخابات کے لیے 15 اپریل سے 17 اپریل تک کی تاریخ تجویز کی جاتی ہے گورنر خیبر پختونخواہ انتخابات کے لیے 15 سے 17 اپریل کے درمیان کی تاریخ کا اعلان کریں تاہم حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اپریل کے مہینے میں عام انتخابات کروانا اس لیے ممکن نہیں کہ مردم شماری کا عمل یکم مارچ سے شروع ہو کر 30 اپریل کو ختم ہوگا جس کے بعد نئی حلقہ بندیاں بھی دو سے تین ماہ کا وقت لیں گی جب الیکشن کمیشن کے اس موقف کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دو صوبوں کے انتخابات 2017 کی پرانی مردم شماری کی بنیاد پر کروائے جا سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا ممکن نہیں حکومتی ذرائع کا کہنا تھا کہ دو صوبوں اور مرکز میں نئی مردم شماری اور دو صوبوں میں پرانی مردم شماری کی بنیاد پر انتخاب کا انعقاد ایک بھونڈا مزاق ہوگا لہٰذا زیادہ امکان یہی ہے کہ اب پورے ملک میں صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات اگست میں حکومت کی آئینی میاد مکمل ہونے کے بعد ہوں گے ذرائع کا اصرار ہے کہ آئین کے شیخ 234 اجازت دیتی ہے کہ اگر ناگزیر حالات پیدا ہو جائیں تو الیکشن کمیشن انتخاب میں چند ماہ کی تاخیر بھی کر سکتا ہے سیاسی درجہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران نے دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑ کر اپنے پاؤں پر کلھاری ماری ہے کیونکہ ایسا کر کے انہوں نے 65 فیضت پاکستان سے اپنی حکومتوں کا خاتمہ کر دیا ہے جس کے نقصان کا اندازہ ان کو جلد ہونا شروع ہو جائے گا یاد رہے کہ عمران خان تواتر کے ساتھ وفاقی حکومت سے عام انتخابات کرانے کا مدالبہ کر رہے تھے لیکن جب وفاقی حکومت نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا تو انہوں نے دماؤ ڈالنے کے لیے آخر جوہ کھیلا اور دونوں صوبائی حکومتوں کا خاتمہ کر دیا لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسا کر کے انہوں نے اپنے ہاتھ کار دیئے کیونکہ اب وہ نامسائد حالات میں اگلے الیکشن میں جائیں گے جن کا فوری نقاد ہوتا نظر نہیں آ رہا حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران نے اپنے دور حکومت میں قومی مالیاتی ایوارڈ دیتے وقت یہ تیہ گیا تھا کہ نئی انتخابات نئی مردم شماری اور ان کی بنیاد پر ہونے والی حلقہ بندیوں کی بنیاد پر ہوں گے تاہم ابھی تک یہ عمل شروع نہیں ہو پایا اس کے علامہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پرویز الہی نے اپنی تین ماہ کی وزارت اعلیٰ کے دوران پنجاب میں پانچ نئے اجلا اور دس نئی تحصیلیں تشکیل دے ڈالی تھی جن کے لیے اب نئی مردم شماری اور نئی حلقہ بندیاں کرنا ضروری ہے ایسے میں پنجاب میں نوے روز کے اندر نئے الیکشن کے انعقاد کا امکان نظر نہیں آتا تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اصول اور قانون کے مطابق یہ ممکن ہے کہ وفاق اور صوبوں میں الگ الگ انتخابات کرائے جائیں لیکن سیاسی اعتبار سے یہ آسان نہیں یہ ایک ناقابل عمل صورتحال ہوگی کہ دونوں صوبوں میں فوری انتخابات پرانی مردم شماری کی بنیاد پر کرائے جائیں جبکہ چند ماہ کے بعد وفاق اور دیگر دو صوبوں میں انتخابات نئی مردم شماری کی بنیاد پر ہوں اس لیے زیادہ امکان یہی ہے کہ پورے ملک میں انتخابات ایک ہی وقت میں موجودہ حکومت کی آئین مدت پوری ہونے کے بعد ہوں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا